پی ٹی آئی کے رہنما آسد عمر اس ور پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہ ہو اس کے بعد پھر میں اس کا آسان ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جب ڈار صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے ہدیبیا ریفرنس کے اندر جمع کرائی تھی جب اس کا بغور ہم نے جائزہ لیا اور ہمیں انگریزی میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں سے this evaluation revealed that the aforementioned statement was substantively corroborated by documented banking records slash evidence and witness statements forming part of the reference یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ دار صاحب نے ہدیبیا ریفرنس کے اندر جو اطرافی بیان جمع کرائی میں ابھی اس پہ بھی آتا ہوں کہ دار صاحب جو کہتے ہیں کہ وہ قانونی طور پر valid ہے یہ نہیں ہے میں اس پہ بھی آتا ہوں لیکن وہ جو بیان جمع کرایا جب ہم نے دستاویزات سے جو اینی شہد تھے ان سے اور دوسرے شواہدات سے ہم نے جب جوڑنے کی کوشش کی تو ہمیں پتا چلا کہ دار صاحب نے سچ بولا تھا جو منی لانڈرنگ کی تفصیلات وزیراعظم کے خاندان کی طرف سے اور ان کی ان کے بیعاف پہ کی گئی وہ سچ بولا تھا یہ جو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے پیش کی وہ تو جھوٹی نکلیں دستاویزات وہ تو جالی نکلیں ان کو تو برطانیہ کی جو فرنزک ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بھی جالی کہہ دیا بریٹش ورجن آئیلنڈ کی فنانشل اتھارٹی نے بھی کہہ دیا جالی ہے مریم نواز شریف حقیقی مالکہ ہیں جھوٹ بولا گیا سپریم کورٹ کے سامنے ان کے تو جو ایفیڈیوٹ جمع کر آیا گیا دبائی کی سٹیل کا گلف سٹیل کی سیل کا اور اس سے جو بارہ ملین ملے وہ بھی جھوٹے ثابت ہوئے لیکن ڈار صاحب نے جو کہا تھا جو تفصیلات لکھائی تھی وہ سچی ثابت ہوئی وہ سچی ثابت ہوئی جی ایٹی کہہ رہا ہے وہ ریکارڈ موجود ہیں اور اب میں آتا ہوں جو میں کہہ رہا تھا ڈار صاحب کا آپ سنیں وہ کیا کہہ رہے تھے وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں اس دن بھی جب نکلے بائی دیوے پہلے کہا جاتا تھا کہ ان سے زور زبدستی سے لکھایا گیا جو میڈیا ٹاک انہوں نے کی تھی جس دن وہ جی ایٹی کے پاس گئے جب باہر نکلے تو آپ ان کے الفاظ غور سے سنیں انہوں نے کہا میں نے وکیلوں سے مشورہ کیا اور یہ بیان میں نے اپنے وکیلوں کے مشورے پر لکھایا مشورہ ظاہر ہے وکیل نے وکیل ان کا تھا وکیل نے کہا ہوگا بھائی آپ دوسرے کا جرم بچانے کے چکر میں خود کیوں فسریں آپ تو اپنی صفائی پیچ کریں نہ سچ بتا کر آپ تو ادھر سے نکلیں وہ سچ بتا دیا گیا وہ بار بار بولتے ہیں کل بھی انہوں نے بولا کہ جی پتہ نہیں کتنے تیرہ ججوں نے کوش کر دیا دار صاحب اس ملک کے میڈیا نے بھی ریپورٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر جب کیس چلا ہم بھی شفقت محمود صاحب بھی ادھر کورٹ میں تھے ہم بھی کورٹ میں تھے آپ کو شاید یاد نہیں رہا کہ جس دن نیب کا چیرمن آیا تھا پینما کیس میں سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے اور سپریم کورٹ کے بینچ نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ ہدیبیا کے ریفرنس کے خلاف آپ نے سپریم کورٹ میں اپیل کیوں نہیں فائل کی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو اس دن نیب چیرمن کے ساتھ کیا 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 تھا بینچ سے الفاظ یہ تھے کہ نیب مرہوم و مقفور ہو گیا اس کو دفن کر دینا چاہیے یہ سمجھتی ہے پاکستان کی سب سے عالی عدالت جو ہے کہ کیا قانونی صحت ہے اس فیصلے کی تو دار صاحب آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست کہ قوم کو آ کر کم سے کم یہ تو بتا دیں کہ چاہے وہ حکومت مشرف کی تھی یا وکیل کا مشورہ تھا وہ جو سچ بولا تھا تو اس میں دستاویزات اس سچ سے ملتی جلتی کیوں نکل رہی ہیں اینی شاہد اس سچ کو کوریبریٹ کیوں کر رہے ہیں اگر آپ نے منگڑت بتایا تھا تو یہ کیوں ہو رہا ہے آخری چیز جو اس اشیو پہ میں دار صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں پھر میں ایک دوسرا پہلوہ اس کی بارے میں بات کروں گا وہ یہ کہ یہ دار صاحب آپ کا میں شکریہ بھی ایک چیز کا ادا کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ بار بار بولتے نا آ کے کہ عمران خان پتنی انیس سترانوے میں کے چورانوے میں میرے دفتر کے بار آ کے پتنی کتنی دیر بیٹھا رہتا تھا آپ عمران خان کی اس قوم کے دل میں جتنی عزت ہے اس کو بڑھانے میں ایک بہترین آپ ایک کام کر رہے ہیں اس کے لیے یعنی قوم یہ سن رہی ہے کہ ایک شخص جو نہ صرف قومی ہیرو اور آپ یاد ہے انیس ست بانوے میں ورلک اپ جیتا اس وقت اروج پہ اس کا اس کی شورت اور کیا دنیا کے لوگ نہیں تھے جو اس کے پیچھے بھاگتے تھے اس زمانے میں اپنے اپنے لیے نہیں ڈار صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں میں نہیں بتا رہا آپ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان اپنے لیے نہیں ان غریب پاکستانیوں کے لیے جن کے پاس پیسہ نہیں تھا کینسر کا علاج کرنے کے لیے ان کے لیے وہ آپ کے دفتر کے بار بھی بیٹھنے کو تیار تھا آپ نے تو عمران خان کی قدر سارے پاکستانیوں کی دلوں میں اور میرے دل میں بھی اور بڑھا دی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پھر جو مختلف بات میں میں نے کہا تھا میں کروں گا کہ پینما کیس پہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے دار صاحب فینینس منسٹر ہے پاکستان کے دار صاحب آپ نے سیکیورٹی ان ایکچینج کمیشن کا ایک شخص آپ کا جمانی کا دوست ہے ضرور قابل آدمی ہوں گا چلیں کوئی بات نہیں دوست ہونے میں بھی کوئی خرابی نہیں اس کو آپ نے سیکیورٹی ان ایکچینج کمیشن کا چیرمن لگایا اس کے خلاف سپریم کورٹ کے کہنے پر ایف آئی آر کٹی ارسٹ وارنٹ ایشو ہوئے ان کو پری بیل ریسٹ دی کی اپلیکیشن دینی پڑی دار صاحب سیکیورٹی ان ایکچینج کمیشن کی نیچے آپ سے بہتر کون جانتا ہے پاکستان کے تمام سنتی اور تجارتی ادارے جو پاکستان کی معیشت چلا رہے ہیں وہ سیکیورٹی ان ایکچینج کمیشن ان کو ریگولیٹ کرتا ہے پاکستان کی سٹاک ایکچینج کو ریگولیٹ کرتا ہے جہاں سینکڑوں اور بو روپے کا کاروبار ہو رہا ہے ایک ایسا شخص جس کے خلاف ایف آئی آر کا ٹی وی ہے کیا اس کو سیکیورٹی ان ایکچینج کمیشن کے چیرمن کی پوزیشن پہ ہونا چاہیے آج پہلے آپ کی ججمنٹ کیا تھی کہ ایسے شخص کو ڈالا اس کو چھوڑ دیں آج کیا اس کو ہونا چاہیے آپ نے ایم ڈی لگایا سعید احمد صاحب کو ایکزٹ کنٹرول لسپ پہ ڈالا ہوئے ان کو یہ سپریم کورٹ کی جو جو نیشنل بینک اور پاکستان کے جو ایم ڈی ہیں سعید احمد صاحب یہ سپریم کورٹ کی جی ایٹی نے ان کو ڈالا ہے یہ کسی ٹی وی کے انکر نے نہیں ڈالا اور انہی سب چیزوں سے جوڑ کے پھر سوال یہ بنتا ہے کہ ڈار صاحب کیا جب پاکستان کے عالی ترین عدلیہ کی بینچ کی بنائی ہوئی ان کے ہینڈ پک لوگوں کی جی ایٹی رپورٹ آپ کے بارے میں یہ کہے کہ جو آپ نے منی لانڈرنگ کا تفصیلات دی تھی اور جو آپ نے اطرافی بیان دیا تھا وہ درست ثابت ہوا جب آپ کے اپوائنٹ کیے ہوئے لوگوں کو ای سی ال پر ڈالا جا رہا ہو جب آپ کے اپوائنٹ کیے ہوئے لوگوں کو خلاف ای ف آئی آر کٹ رہی ہو کیا آپ کو وزیر خزانہ کے منصب پر بیٹھنا چاہیے اور ڈار صاحب میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اور آپ کی اس آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب بھی آپ نے پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کی ہے ہم نے آپ کی مدد کی ہے میرے آپ سے کوئی ذاتی آپ ذاتی طور پر میرے ساتھ بہترین آپ کے تعلقات رہیں لیکن بات ذات کی نہیں ہے ڈار صاحب خدا کا واسطہ خیال کریں آپ آہ دینی آدمی بھی ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں داتا دربار بھی جاتے ہیں کچھ سوچیں کہ کیا آپ کو مزید یہاں تک تو آگئے چلیں آپ کے رشدار بھی ہیں بہت بھی ہیں کیا آپ کو مزید اس کے اندر سہولتکار بننا چاہیے کہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ اور ایسے کام کیے جائیں جس پہ صرف باسٹھ تریسٹھ نہیں ابھی تو آگے دیکھیں فوجداری مقدمات بننے جہاں پہ کہہ رہی ہے خود جی ایٹی کے وزیر اعظم کے بچوں نے جو جال سازی کی اس پہ فوجداری مقدمے بنتے ہیں جس وزیر اعظم نے اپنے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اپنے بچوں کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کیا آپ ان کے دفاع کے لیے پھر بھی کھڑے رہیں گے فیصلہ آپ نے کرنا ہے میرا آپ تک یہی پیغام تھا میں شفقت نمود صاحب سے ریکویس کروں گا کہ اس میں میں کچھ اور باتیں آپ سے کروں گا لیکن ایک اسی عساق ڈار صاحب کے سلسلے میں ایک بات میں مزید کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اطرافی بیان دیا تھا اس زمانے میں اس کی اندر دو انصر جو تھے وہ بہت نوایاں تھے ایک تو خوف تھا لیکن امید بھی تھی اور اب تو بہت ساری رپورٹس آئی ہیں کہ عساق ڈار صاحب بہت غصے میں تھے عساق ڈار صاحب بہت غصے میں تھے کہ شریف برادران جو ہے انس کو چھوڑ کے سعودی عربیہ تشریف لے گئے ہیں ایک ڈیل کر کے پشرف کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ جی دل میں سوچا اور یہ لکھا گیا ہے بہت جگہ لکھا گیا ہے کہ ہم یہاں پہ تڑپ رہے ہیں اور یہ بھائی صاحبان جو ہیں یہ ڈیل کر کے مرک سے باہر چلے گئے ہیں تو اس لیے جو ابھی حسد نے کہا کہ انہوں نے وقینوں سے مشورہ کیا یہ انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس میں اس بات کا بھی انصر شامل تھا کہ وہ اپنے ان بھائیوں سے نالا تھے جو ان کو چھوڑ کے چلے گئے ساتھ ساتھ ان کو خوف بھی تھا نیچرلی کہ کہیں میرے جو کرتوت ہے ان کی وجہ سے مجھے سزا نہ ہو جائے تیسری چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے جب یہ بیان دیا تو ان کا خیال تھا کہ شاید مشرف صاحب جو ہیں ان کو فنینس منسٹر بنا دیں اس کے بارے میں بہت جگہ لکھا جا چکا ہے کہ یہ بھی خواہش تو تھی یہ ان کے دل میں تڑپی لیکن بدقسم سے اسے وہ بھی اس میں کامیابی نہیں شوقت عزیز جو تھے وہ ان سے زیادہ تیز نکلے اب میں آپ کو عساق دار صاحب کی جو معاملات ہیں اس سے ہٹ کے تفصیلات آپ سب نے دیکھ لی ہیں رپورٹ میرا خیال ہے کہ تقریباً سب لوگیں نے پڑھ لی بہت سارے اس کے پہلو ہیں ان سارے پہلوں پہ بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور لمبی بات کی جا سکتی ہے لیکن ایک بات جو بڑی کھل کے ایان ہوئی ہے کہ کتنے یہ دونوں بھائی جو ہیں نواز شریف صاحب اور شواز شریف صاحب ان کی یاداشت کتنی کمزور ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے ان کے اردگید ہو کیا رہا ہے مثلا ایک سٹوری آج آئی ہے جس کے مطابق نواز شریف صاحب کے بارے میں اور میں پہلے سوڑا گریزی میں پڑھوں گا لیکن اس کے بعد کہ نواز شریف صاحب جب جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تو تو ہی وہ جنرلی ایویسیب اور سیمڈ پری اوکیپائیڈ بیجر پارٹ آف اس سٹیٹمنٹ بس بیسٹ آن ہیر سے ہی رمینڈ نون کمیٹل سپیکیولیٹیو اور ایڈ تائیمز نون کوپریٹیو وائل ریکارڈگی سٹیٹمنٹ بیفور جی آئی ٹی یعنی کہ ہر بات پہ جو پوچھی جاتی تھی اس کا جواب دینے سے کتراتے تھے ایویسیب تھے ذہن ایسے لگتا تھا کہیں اور ہے اور کسی بات پہ اپنے آپ کو کمیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور تقریبا نون کوپریٹیو تھے یعنی کہ ان کا سارا جو ایٹیچو اور کمال کی بات یہ ہے اگر آپ ان سوالات کو دیکھیں کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ حسن کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ حسن جو ہے وہ آپ راپٹیز کا مالک ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا یہ بیرن سرٹیفکیٹ جب اربوں روپے کی جداد ان کے بچوں نے بنا لی وہ کہتے ہیں آئی ڈو نوٹ ہوئیور نو باؤوڈ ہاؤو دہ بیرن سرٹیفکیٹس پر ٹراسفورٹ آپ کو یاد ہے کہ یہ بات ہوئی تھی کہ جناب وہ ایک بیرن سرٹیفکیٹ آف شور کمپنی کے وہ کتری کے پاس تھے کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا جو وہ کتری نے کم جو ہے وہ دیئے اپنے بیٹے کو یعنی کہ اربوں روپے کی جداد کے مالک ان کے بیٹے بن رہے ہیں یا ان کی اب تو ظاہر ہو گیا کہ ان کی بیٹی بن رہی ہے کیونکہ نیسکال اور نیلسن کی مالکہ جو ہے وہ تو اب ثابت ہو گیا بینیفیشل اونر مریم صاحبہ ہے تو ان کی بیٹی جو ہے وہ اربوں روپے کی جداد کی مالک بن رہی ہے لیکن ان کو تو نہیں پتا کہ کم وہ شیئر سرٹیفکیٹ رہاں سے نہ ان کو یاد ہے کہ میں نے سپیکر کو کونسی دستاویزات دی کہتے ہیں i'm not sure maybe i gave some documents to the speaker یعنی کہ سارا کا سارا جو نواز شریف صاحب کا attitude اور بیان تھا وہ کہ یاد نہیں ہے پتہ نہیں ہے اسی طرح اگر شباز شریف صاحب کی طرف دیکھے آیا شباز شریف صاحب کا تو نے تو کمال ہی کر دیا ساری سٹوری یہ تھی کہ جناب گلف سٹیل میں جو investment ہوئی اس پہ تارک شبی صاحب نے affidavit دیا اور کہا کہ شباز شریف صاحب جو ہے وہ معاون تھے اور سب کی تھے کیا کرتے ہیں جی آئی ٹی کیا کہتی ہے مسٹر شباز شریف howard distanced himself and stated that he did not play any role in functioning ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ ان کے والد نے ان کی کوئی duty جو تھی وہ بھی لگائی تھی پھر انہوں نے اپنے تو دسخت تھے اس transfer so called transfer جو کہ اس کو ڈنائی کر دیا he was quick to point out that he had not signed this document or had executed this sale یعنی کہ وہ کہتے ہیں جناب میں نے تو تارک شفی کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے مل کے کیا وہ produce کیا شباز شریف صاحب کے دسخت ہے اور شباز شریف صاحب فرماتے ہیں میں تو دسکتی کوئی نہیں ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کے بعد آگے چلے التوفیق litigation میں جس میں respondent number two ہے جناب شباز شریف صاحب یہ جب جی آئی ٹی نے ان سے سوالات کیے تو he refused to answer any question relating to the english high court proceedings involving ہدایبہ انہوں نے جواب دے دیا اور کہ شباز شریف responds to this line of questioning by making an attempt to evade answering central questions about matters which according to material on record discussed below mr. شباز شریف had to know یعنی کہ وہ اگر دوسرے respondent تھے مالکان تھے وہ flat جو تھے وہ گروی رکھ دیا گئے اس کے بعد وہ جب گروی رکھے گئے تو ان کا وہ چار جو تھا وہ ختم ہوا پیسے دیئے گئے آٹھ کروڑ روپیا ڈالر جو ہے وہ دیئے گئے اور شباز شریف صاحب جو principal respondent ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تو یہ جو ان کی ان کا جو حافظہ جو ہے وہ اتنا کمزور ہے یا ان کو کس چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کمال ہے ایک ایک صاحب جو ہے وہ وزیری آزم ہے پاکستان کے ایک صاحب جو ہے وہ چیف فریسٹل ہے پاکستان پنجاب کے اب ایک اور aspect کی طرف آتے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف اور اس سازش میں یہ جوڈیشری کو شامل کرتے تھے اور ہنٹ کراتے تھے کہ اس میں establishment جو ہے وہ بھی involved اور دونوں نے مل کے ان کے خلاف سازش کی ہوئی ہے اور بلکہ judicial coup کا لفظ بار بار ان کے spokesman جو ہے وہ لے رہے تھے اور مختلف لوگ ان کے threaten کر رہے تھے جی آئی ٹی کو اور سپریم کوٹ اس حد تک کہ سپریم کوٹ نے پچھلی ہیرنگ میں ان کے ریکارڈ مگوانی ہے جو انہوں نے اپنی تکریروں میں سپریم کوٹ پہ حملے کیے اور سازشوں کی اب یہ سازش پاکستان سے بڑھ کے ایک بین و لقوامی سازش ہو گئی اب ساد رفیق صاحب کن فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کے باہر سے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ اگر دبائی کی حکومت جو ہے وہ سرٹیفیکٹ جاری کر رہی ہے تو وہ سازش میں سامل شامل ہے اگر بریٹش ورچن آئی لینڈ کی جو گورنمنٹ ہے وہ دے رہی ہے آپ کو سرٹیفیکٹ تو وہ بھی سازش میں شامل ہے اگر انگلیش فرنسک ایکسپرٹ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فانٹ ہے اور یہ ٹرس ڈیٹ جالی ہے تو وہ بھی مطلب ہے کہ سازش اتنی کپھلا دی ہے انہوں نے کہ جیسے کسی نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ ٹرنزانیاں گبون اور کاؤسٹ اریکہ کے علاوہ ساری دنیا جو ہے ان کے خلاف سازش میں بنویس ہے کوئی خدا کا خوف کرو کہ اگر آپ فس رہے ہو تو پہلے آپ نے پاکستان کے سارے اداروں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کے آپ نے سارے جو فورن اب آپ فورن رینیشنز پہ آگئے ہیں کہ انٹرنیشنل کنسپریسی کی باتیں کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا چکے ہیں اب یہ انٹرنیشنل سازشے اور ان چیزوں کی اوپر گریز کریں اور اس بکلات میں اور ان چیزوں میں نہ پڑھیں ساری قوم اب اکٹھی ہو رہی ہے کل آپ نے دیکھا کہ ساری جماعتیں جو ہیں اب آہستہ آہستہ اکٹھی ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے نواز شریف کو کے ریزائن کرو تحریک انصاف نے شروع کیا پیبلز پارٹی نے ساتھ شامل ہوئے ایم کیو ایم آگئی پی ایس پی آگئی جماعت اسلامی کہہ رہی ہے ریزائن کرو سیول سوسائٹی کہہ رہی ہے ریزائن کرو بار اسوسییشنز کہہ رہی ہے ریزائن کرو اس لیے کہ آپ پہ وہ کالا دھبا لگ چکا ہے کہ اب آپ اخلاقیات آپ کیا کریں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اخلاقیات میں کسی کو یقین نہیں ہے اور آپ کو تو یقین نہیں ہے لیکن آپ کی حکومت کرنے کی کپیسٹی بھی ختم ہو چکی ہے کوئی آپ کی اب بات نہیں سنے گا اس لیے کہ آپ ایک ٹینٹڈ وزیر آزم ہیں اس لیے اب آپ مہربانی کریں کچھ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان اور اس ملک کی بقا کے خاطر آپ کا جانا اب ڈھہر گیا ہے اگر آپ عزت سے چلے جائیں تو بہتر ہے ڈھہر گیا ہے کہ اگر میں مجھے صاحب ریزائن نہیں کرتے تو آگے آپ کیا حالات دیتے ہیں کچھ پیوٹی کا بیشت پیدا ہوتا ہے جب سے ڈی ایٹی کی ہونڈ آئی ہے اور اس کے بعد آپ کے پی ایمیلنٹ کے رینٹس میں کوئی لینٹ پڑھا ہے تو انہیں صاحب صاحب سامنے نظر بھی آ رہے ہیں حضرت کیا ہوسٹی نے گئے کیا کہتے ہیں دیکھیں جی پہلا جو سوال ہے وہ تو پی ایم صاحب کو ایک سے زیادہ دفعہ موقع دیا گیا ہے جس وقت اصولاً تو جس وقت پینما کے انکشافات آئے تھے جس طریقے سے باقی دنیا کے اندر ہوا تب بھی ایم صاحب کو اس دن استیفہ دے دینا چاہیے تھا پھر اس کے بعد انہوں نے آ کے خود قوم سے کہا کہ جی اگر کوئی تحقیقات ہوتی ہیں اور میرے خلاف کوئی چیز آتی ہے تو میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گھر چلا جاؤں گا اب تحقیقات بھی آ گئیں سپریم کورٹ کے بنائے ہوئے جی ای ٹی کی تحقیقات آ گئیں لیکن جانا تو ان کو گھر پڑے گا اگر وہ اپنی مرضی سے چلے جاتے شاید تھوڑا سا ان کے لیے بہتر ہو جاتا منڈے سے ہیرنگ شروع ہے فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے نواز شریف صاحب نے کرنا ہے فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے لیکن جی ای ٹی کی رپورٹ آپ دیکھ لیں اور کوئی بھی شخص جو اس کو پڑے گا تو ایک ہی اس کے سامنے نتیجہ نکلے گا ہاں اتنا ضرور کیا ہے میاں صاحب نے ہڈ درمی دکھا کر اور اتنا ٹائم لگانے کے بعد جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ پندرہ مہینے پہلے ریزائن کر دیتے تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور ان کے خاندان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ ان کے تمام بچوں کے نام لے کے کم سے کم چار بچوں کے نام لے کے جی ای ٹی یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کرمنل افینس کیے ہیں اور ان کے خلاف کرمنل کیسز بڑھتے ہیں جیسے میں کہہ رہا تھا نہ قوم پہ رہم آتا ہے نہ بچوں پہ رہم آتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس میں اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو ان کا سٹائل تھا دھمکیاں دینے کا اور جس طرح سے انہوں نے جی ای ٹی کو دھمکیاں دینے اور سب کچھ کیا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس جی ای ٹی کے میمبران کو وہ سرکاری ملازم جو کہ اس حکومت کے مہتایت ہے لیکن انہوں نے جس دلیری سے اور جس مینت سے اگر آپ رپورٹ پڑھیں تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی کیلیبر کی اور اتنی اس پہ ایک تحقیق اور ہر طریقے سے اتنی پروفیشنل رپورٹنگ ہے اور بالکل انہوں نے نڈر ہو کے یہ کام کیا ہے تو ان کی جتنی بھی تحریف کی جائے وہ کم ہے مجھ سے جی میں اس پہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں مجھ سے جب بھی سوال پوچھا جاتا تھا میں کہتا تھا مجھے نہیں بتا جی ای ٹی اچھا کام کری کہ نہیں کری بند کمرے ہو رہا ہمیں تو نہیں بتا اب رپورٹ سامنے آگئی ہے اور اب میرے خیال میں وقت آگیا ہے کہ ساری قوم کو یہ سرانہ چاہیے انہوں نے کام بہدری سے کیا ہے کمپٹنس کے ساتھ کیا ہے ہو ہو سکتا ہے اس رپورٹ کے اندر ہر چیز جو ہے اسے سپریم کورٹ اگری نہ کرے وہ تو فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے لیکن ساٹھ دن کے اندر جس طریقے سے کام کیے بڑا کام کیا ہے پوری قوم کو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو ساری ساری ہے اسید اوبر صاحب آپ نے کہا ہے کہ ان پر پوری داری مکرمات ہوں گے تو اس میں کیا پی پی آئی مدعی بنے گی آپ سے شوار ہے کہ آپ کل ساہد رفیق صاحب ہیں جو ساریش کی بات یہ اور اس میں مرکتی کرتار عمرار خان کو کرا دیا ہے تو کیا اس سے کیا بھراتی جائے گی کہ برطانی اس میں مغاب رہے یا ان کی جو پرانی مسئل ہیں یا میمہ وہ ہیں آپ سکتا ہے دیکھیں ساہد رفیق کو خاص طور پہ اور نون لیگ کو عمومی طور پہ رات کو عبران خان کے ڈرانے خواب آتے ہیں کیونکہ وہ صبح اٹھتے ہیں آپ نے دیکھا تھا جب جی آئی ٹی کے پاس جاتے تھے بلاتا ان کو جی آئی ٹی تھا سوالات جی آئی ٹی پوچھتا تھا باہر آہ کے وہ عبران خان کیوں کہ شروع ہو جاتے تھے جیسے کسی نے کہا ایسے لگتا تھا کہ کوئی عبران خان اندر باکسی گلوز پہن کے بیٹھا ہے جو ان کو بارتا تو ان کا یہ تو اب مطلب میں ماف کیجئے گا میں کوشش کر رہا ہوں کہ نہ ایسا لفظ استعمال کروں کہ یہ تو ایک اب تو اب تو ہسی آتی ہے سن کے کہ جی فلانے ملک بھی انوالو ہے فلانا ملک وہ پہ نواز شریف نے کرپشن کی نواز شریف پکڑا گیا جی آئی ٹی کہتی ہے کہ اس نے کرپشن کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ملک میں سازش ہو رہی ہے بلکہ بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے ساری دنیا کٹھی ہو گئی ہے نواز شریف کا خدا کا خوف کرے یہ پینیما لیکس کو یہ تحریک انصاف نے بنائی تھی یا ساری دنیا نے بیٹھ کے سر جوڑا اور کہا کہ آئیے بیٹھ کے ہمیں ایک اتنی بڑی سکیم گھڑتے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کا پکڑنا ہے یہ اس پہ جی آپ کا جہاں تک جہاں تک اس کی میں آپ کے سنیکس آپ کے پاس آتا ہوں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اس وقت تو سپریم کورٹ کی بنائیوی جیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ فوجداری مقدمات بنتے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہم تو وہ کہہ رہے تو وہ تو سپریم کورٹ خود اس کے اوپر ایکشن لے گی انشاءاللہ جو بھی ان کو لگے گا کہ واقعی میں ہے اگر آپ اریجنل جیجمنٹ بھی دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ سکسٹی ٹو سکسٹی تری پہ ڈی نوٹفیکیشن ایک قدم ہے اور اس کے بعد فوجداری مقدمات بھی بن سکتے ہیں جہاں تک سعاد رفیق صاحب کا تعلق ہے نا جی اگر میں ان کی بات مان جاؤں اور کیونکہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ جس طریقے سے سعاد کھڑے ہیں اور کوئی پاکستان میں لیڈر نہیں ہے جدر جاتے ہیں اور لکھوں کا مجمع لیکن اگر سعاد رفیق کی بات مان لیں کہ تمام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے ساتھ ملی ہوئی ہے تمام دنیا کی اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے ساتھ ملی ہوئی ہے تمام دنیا کی طاقتیں ملی نہیں ہیں تو سعاد رفیق صاحب پھر تو آپ کو آ کے اپیل کرنی چاہیے مراند خان سے کہ خدا کا واستہ آپ ملکی باگ دور سنبھالیں کیونکہ نہ صرف سارا پاکستان آپ کے ساتھ ہے بلکہ ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے اس بچے گی یا وہ اس کا رہ گیا تھا ٹک ہے اس کے بعد آپ کے بچے گی جو جو میں آپ سے بولو نا کہ جو انہوں نے جی ایٹی نے بات کی یہ فوجداری مقدمات کی وہ پیراگراف جو ہے وہ لکھا یہ گیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو دستویزات دیئے سپریم کورٹ کے سامنے وہ جالی تھے اور یہ ایک کرمنل افینس ہے فیک سلیش فالسیفائی ڈاکیمنٹس کا لفظ استعمال کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک کرمنل افینس ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس پہ دستخت جو ہیں وہ کیپٹن سفدر اور حسین نواز نے بھی کیے تو وہ بھی ملبس ہو گئے اور حسن نواز نے بھی اس دستویزات اس دستویز کو استعمال کیا اپنے دفاع کے لیے تو تمام خاندان اس کے اندر لگا ہے جی ٹکا احسن یہ کہہ کے ٹرائے جا رہا ہے کہ اگر پرائیمنٹس میں بیٹھتے ہیں تو ترقی کا سپر پرائی بڑی تیزی سے جاری ہے وہ رکھ جائے گا پاور کے پراجیکٹس ہیں سی پیک ہے یا ایسا کوئی ہے کہ رکھنے کا کچھا ہے ایسے پراجیکٹس اور شبکتوں سے واپتہ ہی کا اعتماد دیکھا جا رہا ہے اپنیسٹل میں اور حکومت کی باڈی لائزن میں اور آپ میں بھی اعتماد ہے کہ کر جا رہے ہیں ان کا اعتماد ہے کہ نہیں جا رہے ایسی صورت میں کیا تو کیئر ٹکر سیٹ اپ بھی آپ کی نظر میں دیکھنے کو ضرر آ رہا ہے اچھا جی معیشت والا جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں بھی سال ختم ہوا ہے جون تیس گزرا ہے تو پہلے عداد و شمار یہ جو جاری سال ختم ہوا ہے اس کے آنے شروع ہو گئے ہیں پتہ ہمیں یہ چلا ہے کہ میں تجارت کا خسارہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ یعنی بتیس اشاریہ پانچ ارب ڈالر کا خسارہ ہوا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے وہ اس سال بارہ ڈالر سے زیادہ چلا جا رہا ہے ایکسپورٹ پچھلے سال سے بھی گر گئے ہیں اور آج سے پانچ سال پہلے سے پانچ ارب ڈالر کم ہو چکے ہیں پاکستان میں جو بار بینون ملک پاکستانی ترسیلات بیشتے ہیں اس کے اندر پچھلے سال کمی آ گئی ہے بین الاقوامی کرزوں میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے اگر یہ ترقی کا سفر ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ رک جائے یہ ترقی کا متحمل پاکستان زیادہ نہیں ہو سکتا جہاں تک سی پیک کی تعلق ہے سی پیک کا کسی حکومت سے تعلق نہیں سی پیک کے اوپر کام جو ہے یہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا جو پروجیکٹ ہے دس سال پہلے اس کے اوپر کام شروع ہوا تھا میں نے جو پہلی پریزنٹیشن اس کے اوپر دیکھی وہ واشنٹن میں ورلڈ بینک کے اندر دیکھی تھی آج سے کوئی آٹھ سال پہلے جو بھی حکومت آئے گی پاکستان میں جو بھی حکومت آئے گی مجھے یقین ہے جائے وہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پی ایم ایل این کوئی اور بھی ہو چین ہمیشہ پاکستان کا قریب ترین دوست رہا ہے انشاءاللہ رہے گا سی پیک کو پورے پولٹیکل نظام کی سپورٹ حاصل ہے اور حاصل رہے گی